اسلام علیکم دوستو آج ہم سردیوں کے ایسے دیسی نسکے کی بات کرنے لگے ہیں جس کا ایک چمچ اگر چالیس دن تک استعمال کریں گے تو آپ کو زبردست انرجی طاقت مضبوط ہڈیاں جوڑوں کے درد میں بھی رات ملے گی یہ نسکہ پوری طرح سے قدرتی اور بنانے میں بھی آسان ہے آئیے جان لیتے ہیں دوستو سردیوں میں ہماری باڈی لو فیل کرنے لگتی ہے میٹابولیزم آہستہ ہو جاتا ہے اور ہمارے جوائنٹس میں بھی درد اور سٹیفنس بڑھنے لگتی ہے سردیوں میں ہمارا امیون سسٹم بھی کمزور ہو جاتا ہے اور زکام اور فلو جیسے مسائل پیدا ہوتے ہیں ساتھ ہی سکن ڈرائنیس اور ہیر فال ہونے لگتا ہے اس کو بنانے کے لیے ہمیں سب سے پہلے جو انکرنٹ چاہیے وہ ہے گونت کا تیرہ یہ ہماری ہڈیوں کے لیے ایک دوا ہے یہ جوائنٹس میں ان میں آرام پہنچانے کے ساتھ ساتھ ہڈیوں کو مضبوط بناتا ہے اور انہیں طاقت بھی دیتا ہے سردیوں کے موسم میں جوڑوں میں درد اور اکڑن عام ہوتی ہے اس کے لیے گونت کتیرہ مفید ہے دوسرا انگریڈنٹ ہمیں جو چاہیے وہ ہے مکانہ یعنی کے فاکس نٹ یہ انرجی کا بہترین ذریعہ ہے اس میں کیلشم ہوتا ہے جو ہڈیوں کو مضبوطی دیتا ہے اور ڈائیجیشن کو بھی امپروو کرتا ہے کیونکہ اس میں فائبر ہوتی ہے اس لیے بلڈ شگر کو بھی نارمل رکھتا ہے تیسری چیز ہے دوستو خاص نٹس جیسا کہ بادام کاجو اور اکھروٹ یہ تینوں نٹس برین ہلت کے لیے یاداشت کے لیے اور کنسنٹریشن کو بوسٹ کرنے کے لیے مفید ہیں ان میں اومیگا تھری فیٹی ایسٹ ہوتے ہیں جو کہ ہماری سکن کو نیوریش کرنے کے ساتھ ساتھ ان میں چکنا ہٹ بھی پیدا کرتے ہیں یہ تمام چیزیں تاثیر میں گرم ہوتی ہیں اور سردیوں میں کھانے سے جسم میں گرمی رہتی ہے اور اس میں ہم شامل کریں گے گائے کا دیسی گھی دوستو یہ جوڑوں میں لبریکیشن پیدا کرتا ہے تاکہ سردیوں میں سٹیفنیس نہ آئے اس کے علاوہ یہ ڈائیجیشن کو دماغی صحت کو بھی بہتر بناتا ہے آخری چیز ہم اس میں مصری اور تل شامل کریں گے مصری نیچرل سوٹنر ہے اور ڈائیجیشن کو بہتر بناتی ہے اور تل کیلشیم کا بھرپور ذریعہ ہے اور سگین کو صحت مند رکھتے ہیں اس نسخے کو بنانے کے لیے ہمیں چاہیے سو گرام گونکتیرہ سو گرام مکھانا سو گرام بادام دو بڑے چمچ دیسی گھی پچاس گرام کاجو پچاس گرام اکھروٹ کی گری کی سو گرام مصری اور پچاس گرام سفید تیل سب سے پہلے تمام چیزوں کو ڈرائی روست کر لیں گے ایک پین میں دو چمچ گائے کا گھی ڈال کر انہیں اچھی طرح سے بھون لیں گے پھر ان کا باریک پاورڈر بنا کر تیار کر لیں گے اور پھر مکانے کو بھون لیں گے اور پھر تمام نرس کو بھی بھون لیں گے اس کے بعد تل کو ہلکا سا بھون لیں گے اور پھر مصری ڈال کر تمام چیزوں کو گرائنڈ کر لیں گے اور کسی بھی جار میں سٹور کر کے رکھ لیں گے اس پاورڈر کا ایک چمچ روزانہ دودھ کے ساتھ استعمال کرنا ہے اس کو آپ نے رات کو سونے سے پہلے استعمال کرنا ہے اور روزانہ چار دن تک لکتار استعمال کرنا ہے یہ آپ کو سردی سے بچائے گا اور جسم کی کمزوری تھکان اور تمام مسائل کو بھی ٹھیک کر دے گا